اسلام علیکم شہرائے دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کرونا از خود نوٹس کے منڈے کو کل یعنی کہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک پی ایم ڈی سی کا فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی ہے لیکن اس مرتبہ وہ کمیٹی جو کہ جسٹس شاکرلہ جان کی سباہی میں بحال اسلامباد ہائی کورٹ نے کی تھی ایڈ ہاک کمیٹی کا فیصلہ تو برکا ہے لیکن جسٹس شاکرلہ جان اس میں نہیں ہے اس کے پیشے کیا کہانی ہے اور کل یا کرونا وائرس کیس جو ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس سے جڑی ہوئی اور بہت ساری خبریں ہیں اگر وہ اپنا موبائل فون چھوڑ دیں دیکھنا ایم جی ٹی وی سے تو حسنات صاحب بہت ساری خبریں ہیں آپ کو پتہ یہ نا ہم نے تو بتا دی اس کی یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جو پی ام ڈی سی کا کیس ہے اس میں یہ کیا ہوا ہے ایک مرتبہ پھر ایک اور فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ اور پاکستان نے اٹھا کے کھڑکی سے بائی پھینک دی ابھی قیدیوں والا زخم جو ہے انڈے ٹرائل پریزنرز والے فیصلے کا وہ بھی مندمل ہوئے تھے کہ نئے زخم سپریم کورٹ نے لگا دیا ہے شکریہ قیون صاحب بسیکلی اگر آپ دیکھیں اس پی ام ڈی سی کا جو ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ تقریباً دس سال سے پانچ قانون مختلف آئے ہیں اس سے بھی زیادہ بلکہ جو مختلف ادوار میں آرڈینیس لیپس ہوتے گئے ہیں یا کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے جو ہے ان کو کل ادم قرار دیا دوہزار بارہ میں ایک آیا تھا آرڈینیس دوہزار تیرہ میں ایک آیا دوہزار پندرہ میں آیا اس کو لہور آئی کورٹ نے سیٹ ایسائیڈ کیا پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں جہاں سپریم کورٹ میں جب معاملہ آیا تو انہوں نے مینٹین رکھا وہ لہور آئی کورٹ کا فیصلہ اور اپنی ایک اڈاپ کومیٹی بنا دی میہ شاکولہ جان کی سربرائی میں اور کہا کہ جی یہ پی ایم ڈی سی چلائے گی اور جب تک جی ساکم نصار صاحب تھے اور انہوں نے ان کا شاکولہ جان صاحب کے ساتھ کافی لگاؤ تھا جیسیس کمیشن کے بھی وہ ممبر تھے اور اس کے ساتھ ان کو بنا دیا پھر وہ کومیٹی چلتی رہی اور اڈاپ کومیٹی اس کے کافی باتوں بھی ہوتی رہی کہ آج ہی وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے پریزینٹ صاحب یہ کر رہے ہیں بڑے افسوسناک بات ہے کہ جی سپریم پورٹ کے جائج پہ بھی مختلف قسم کی ایلیگیشن یہ وہ سوچل میڈیا پہ بات آتی رہی تو پھر ایک ایڈاپ کومیٹی نے کس پہ ایڈاپ کومیٹی کے سبراہ جیسیس سابق جاج سپریم کورٹ شاکولہ جان صاحب کے اوپر ایلیگیشن صاحب پہ رہے آپ کے رہے ہیں جی 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 تو اس کے بعد یہ اس کے بعد آڈینیس انہوں نے دیا ایڈاپ کومیٹی نے وہ آڈینیس گورنمنٹ نے نہیں کیا اس کے بعد اپنا ایک آڈینیس لے کیا ہے وہ آڈینیس بھی جو ہے وہ کل ادم کرا دیا گیا اسلامباد آئی کورٹ کی طرف سے اور وہ آڈینیس اور انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ نے کہا جی جو ایڈاپ کومیٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی یعنی ساکم نصار صاحب نے اس کو بال کرے تو حکومت جو ہے وہ اس میں تقریباً دو مہینے لگایا بجائے اس کی کہ وہ اس کومیٹی کو بال اسی کومیٹی کو بال کرتے اور انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواہ دے دی کہ جی آپ اس کومیٹی کو بال کریں اس میں دو ممبر بھی شامل کریں اور تیسرا جو انہوں نے بڑا کہا کہ جی جو سربراہ ہیں وہ بڑے بیزی ہیں اور بھی ان کے پاس بہت ساری اسائنمنٹ ہیں تو جو مجھے سربراہ کومیٹی کے سربراہ شاکر بلا جان صاحب بہت بیزی ہیں شاکر بلا جان صاحب کافی لکی آدمی ہیں کبھی وہ نائی سی آر کے چیئرمن ہوچا لگ جاتے ہیں پھر وہ ایڈھاک کومیٹی جو بنایا جیتے ہیں ساکر نساق صاحب اس کے جو ہے وہ سربراہ لگ جاتے ہیں پی ام ڈی سی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک گولڈ مائن ہے اور یہ پی ام ڈی سی جو ہے بہت کانٹروبرشل رہا جب آپ کو یاد ہوگا متیولا جان صاحب یہ جو آسک صاحب کے دوست ہیں تھوڑا سا میں ایک کر دوں اس کا اس کا پسپیکٹیو بھی بتانے رہے نا کہ یہ جو پی ام ڈی سی ہے یہ کتنی امپورٹن چیز ہے کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کا جو صورتحال چل رہی ہے اس کرونا وائرس کی صورتحال کے اندر ڈاکٹرز کی چالیس ہزار کے قریب ریجیسٹریشنز جو ہے وہ پڑھ رہی ہوئی تھی کہ نہیں ہو رہی ہیں اچھا اب اس کے علاوہ پی ام ڈی سی کے جو سربراہ رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر آسم تھے پہلے ان کے اوپر بھی بہت سارے الیگیشنز تھے پھر اس کے بعد بہت سارے الیگیشن لگے پھر جب یہ اس کو کمیشن بنا دیا گیا تو اس کمیشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک عمران خان صاحب کے بہت قریبی شخص جو ہیں ان کا نام آتا رہا کہ یہ ان کی مرضی اور منشاہ سے کیونکہ پرائیوٹ کالجز کی جو میڈیکل کالجز ہیں ان کی ریجیسٹریشن کا معاملہ جو ہے یہ کافی نوڈ بنانے والا معاملہ ہے تو اس سارے پرسپیکٹیو میں جو ہے کمیٹی بنائے گئی جو کہ سربراہ تھے جس کے ساکر نصار صاحب نے جو بنائی شاکراللہ جان صاحب اور وہ اس کے بعد حکومت کا آرڈیننس ہے اور آرڈیننس آنے کے بعد اسلامباد آئی کورڈ میں چیلنج ہوا اور چیلنج ہونے کی کہانی کے بعد کی کہانی جو ہے وہ حساد ملک صاحب میں بتاہ رہے ہیں جی حضرات جی جن صاحب وہ جب شاکراللہ جان صاحب انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی وہی بال کر دیں شاکراللہ جان صاحب کی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھی اور گورنمنٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ شاکراللہ جان صاحب کو بال کیا جائے اور جو ریشٹار تھے انہوں نے درخواست دے دی اسلامباد آئی کورڈ میں ایمپلیمنٹیشن کیجی کہ مجھے جو ہے چارج نہیں دیا جا رہا وہاں جو گورنمنٹ سورسز ہیں یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ریشٹار کے پیچھے بھی شاکراللہ جان صاحب ہی تھے اسی جیسے آئی کورڈ زیادہ یہ بھی تھا کہ ایکٹیف زیادہ تھی سپریم کورڈ کے جیج ایک تو یہ یہاں تک بھی بات آ رہی ہے کہ جی شاکراللہ جان صاحب کنسیڈر کر رہے تھے کہ میں خود سپریم کورڈ اسلامباد آئی کورڈ میں ایک درخواست دوں ہوں وہاں خالبن انہیں کسی سابق جج جو دوست ہیں چیف جسٹس انہوں نے انہیں مشرہ دیا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جو سپریم کورڈ کا جج ہے وہ لیڈگیشن میں آ جائے اور کہ جی یہ معاملہ اور گورنمنٹ آہ پتہ چلا کہ جی آہ عمران خان صاحب راضی ہوگا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ کیونکہ بہت سارا مسئلہ آ رہا ہے تریسی کومیٹی کو بحال کر رہے لیکن جب یہ باتیں پہنچی کہ جی سربواہ جو ہے شاکراللہ جان صاحب کی یہ بات آہ یہ مسئلے ہیں اور وہ اس طرح ایکٹیو ہیں کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ سپریم فیڈل گورنمنٹ نے درخواست دی اب آرڈر میں دیکھا جائے تو یہ آرڈر میں جو چیزیں ہیں وہ تو بڑی مطلب کہ جی انہوں نے کہا کہ جی خود رضا مندی کہ جی میں بہت بزی ہوں اور یہ وہ لیکن گورنمنٹ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ کی منشاہ تھی کہ جی ان کو نہ ان کی جگہ ریپلیس کر کے اجاز افضل خان کو بنایا جائے تو وہ اب ان کے بردر جج آ گئے ہیں اجاز افضل خان لیکن یہ بھی بہت ساری کہانیاں ہیں اور وہ بھی پاناما کیس کے اندر بڑے اہم جج رہے تھے اور ان پر لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ووٹ سے بہت سارے پلڑے تبدیل ہوئے تھے بطولہ جان یہ جو ریٹائر جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا یہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو پینشن ہے وہ کسی ایک ایگزیکٹیو کے سی او سے زیادہ ہے سرونگ پرائیوٹ جو ہوتے ہیں ان کے سی او کی تنخواہوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے بینیفٹس میڈیکل بینیفٹس ٹریول بینیفٹس فون بجلی گیس گھر چوکیدار گاڑی پیٹرول یہ سارا کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے پھر یہ ایسی ان سابق سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس ایسی کیا کنڈی ہے کہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں اور تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ جب سابق جج لگے گا سپریم کورٹ اور پاکستان کا تو وہ ادارہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ادارے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے میں اب جو ہے سابق جج سپریم کورٹ کچھ نہیں ہوا ایڈھاوک کمیٹی تھی اس کے اوپر الزامات پی ایم ڈی سی جو کہ گولڈ مائن ہے شاکر اللہ جان سابق جج سپریم کورٹ مسئلے مسائل پھر ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سابق جج سپریم کورٹ مسئلے مسائل ہوتا کہ آئیے کیا کہانی کے ایڈ کس طرح سے مطلب ٹھیک ہوں گی چیزیں کہیم صدیقی صاحب کہانی ساری دہا لگنے کی ہے جس کا جدہ دہا لگتا ہے نہ وہ لگا رہے چاہے کوئی جنرل کی حکومت آتی ہے تو ساری جنرلوں کو لگا دیا جاتا ہے ججوں کے پاس اختیار آتا ہے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ریٹائر ثابت سپریم کورٹ کے ججوں کو لگاتے ہیں اور جب ایک دوسرے کو توسی نہیں جانی ہوتی تو ساری دنیا کے ساتھ میں ضلیل کر دیا جاتا ہے کہ کس بنیاد پر توسی لے رہے ہیں آپ توسی مانگ رہے ہیں کس بنیاد پر آپ دوبارہ جاب لے رہے ہیں پی آئی اے کے اندر آپ کیسے تائنات ہو گئے تو یہ دعا لگنے کی بات ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پہلے ساری جنرل کے مائر تھے جو جنرل ماشاء اللہ وہ میڈیکل ڈنٹل امور کے بھی بہر ہونا شروع ہو گئے پندرہ مدرہ لاکھ روپے تنخواہ اور مراعات لینے والے سپریم کورٹ کے جنرل پر پینچن بھی لیتے ہیں تقریب ہون اتنی ہی مالیت کی گھار ہے بنگلہ ہے ملازم ہے اور آئین کے مطابق تو 65 سال سے زیادہ جو ہے وہ گزار ہی نہیں سکتے سپریم کورٹ میں کیونکہ وہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ مزید فیصلے نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں مگر یہی جب جو ہے ستر سال کے ہو جائے تو میڈیکل ڈنٹل کانسل کی خصوصی کے میڈیکل سر پر لگا دیے جاتے ہیں ادھر بیٹھ کے بڑے احمق فیصلے کر لیں گے تو یہ عجیب ایک تضاد ہے جب سرکاری ملاقمت ہوئے آپ کو یاد ہے فائے میں ایکسٹینکشن کا محاملہ آیا تھا دوسرے سرکاری محقوں میں تو یہی سپریم کورٹ کے جدیس سے جنہوں نے اتنا بڑا لیکچر دیا تھا کہ جناب یہ اس سے نئے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو نیچے سے ینگ لوگ آتے ہیں ان کا رائٹ مارا جاتا ہے فیزیکلی اور میٹکی میں فٹ نہیں ہوتے لوگوں کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے اور اگر فیڈرل گورنمنٹ ایکسٹینشن دی تو کیبینٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جب دوسروں کی باری آتی ہے تو اس وقت مرسانے آئین اور قوانین جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں لیکن جب اب ساتھی جج کی باری آتی ہے تو اسے ہر جگر نوکری کے لیے وہ ان کا بس چلے تو کرکر میں بھی بٹھا دیں ریٹائیٹ جج کو اور پھر ان ججوں کو بھی شرم نہیں آتی جو ریٹائیٹ جو ہے بھئی آپ گھر میں بیٹھ رہے ہیں آپ اللہ اللہ کریں یا آپ جو آپریٹریشن کی نوکرییاں آپ نے پکڑی بھی ہیں وہ کریں لیکن یہ سکاری میک میں اوپر دوبارہ آکے بیٹھنے کہ آپ کا کیا شوک ہے زندگی میں آپ نے کیا کچھ نہیں پایا اور ابھی بھی آپ کا شوک ختم نہیں ہوتا ہے خدا کا نام لے خدا کا خوف کریں مر گئے سارے کے میڈیکل اینڈینٹل کانسل میں ڈاکٹر سارے مر گئے ہیں میڈیکل ایکسپورٹ سارے مر گئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی میڈیکل اینڈینٹل کانسل کو چلانے والا نہیں ہے اور سپریم بورک کا جانتے بیٹھ کے جس طرح پنامہ کے فیصلے کرتے ہیں اس طرح میڈیکل اینڈینٹل کانسل کے بھی فیصلے کریں گے یہ کوئی اتنا آسان ہے یہ کوئی خالہ جی کا گھار ہے یہ کوئی امامے کی عدالت تو نہیں ہے نا میڈیکل اینڈینٹل کانسل یہ بیٹھ کے آپ جوئے میڈیکل کالجز کے لائسنسز کے بھی آپ فیصلے کریں گے میڈیکل یونیورسٹیز کے داخلوں کے بھی اوپر آپ فیصلے کریں گے اور اس وقت جو ملک جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ نہ تو آپ کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تیار تھی اس کرونا کے لئے اور وہاں پہ بڑی بڑی تکریریاں نہیں ہوئی تھی نہ ہی آپ کی پاکستان ریڈیکل اینڈینٹل کانسل تیار تھی کہ اس کرونا جیسی موزی وبا کے لئے وہ تیار ہو اداروں کی کوارڈنیشن کا یہ حال ہے کہ آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جھگڑوں کو رو رہے ہیں کہ اے جوسر کا خیصلے ختم کر رہے ہیں جہاں وزیر آدم اور صوبائیہ کونٹوں کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہماری ایک ذینی ذینی جو حالت ہے نا اتنی ایک انتہائی گھناؤنی حالت ہے ہماری کہ ہم اختیارات کے پیچھے کچھ بھی کرنے کو اٹھیار رہے ہیں اور ابھی تک ستر سال کے بھی ہوگے ہم نوکریہ نوکتے پھیر رہے ہیں شرم آنی چاہیے ستر سال کے بابوں کو ریٹائیڈ لوگ کو یا جو بھی کہ وہ ابھی نوکریہ کی تلاش میں خدا کا خوف کریں آچھا یہ اپنا مطیبلا جان یہ شاکر اللہ جان صاحب کی حوالے سے بھی یہ نا شاید آپ نے ایک خبر دی تھی یاد ہے آپ کو بڑی ایک اچھی خبر تھی خوش خبری تھی کیا خبر تھی وہ خوش خبری کا مطلب کیا good news ہاں وہ بس ذری بات ہے آپ دیکھیں شادی کرنا آرے کا حق کیا چاہوانکے کسی سے ملک کی جائے لیکن ایک اور بھی ہسنات 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 ملک صاحب یہ ہسنات ملک یہ شاکرلا جان صاحب کے پاس ایسی کونسی کنڈی ہے کہ وہ NIRC کے چیئرمن بھی وہی لگتے ہیں Law and Justice Commission اور پاکستان کے میمبر بھی وہ بنا دیے جاتے ہیں پھر ایڈھاوک کمیٹی جو ہے اس کے بھی وہ میمبر بنا دیے جاتے ہیں اسی طرح سے جو ہے آپ کے جو چیئرمن نیب ہیں کیا نام ہے ان کا ایڈھاوک کمیشن کے چیئرمن بن جاتے ہیں کبھی پاکستان پریس کونسل کے چیئرمن بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ واپس سپریم کورٹ کا جاج بن جاتے ہیں پھر وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ چیئرمن نیب بن جاتے ہیں جا کے لگ جاتے ہیں کیوں کیا گدر سنگی ہے ہسنات ملک یہ شاکرلا جان صاحب کے پاس کیا گدر سنگی اور ان پر الزامات کیا ہیں دیکھیں الزامات تو جو چیز اب ایک لکومیٹری اویڈنس ہوگی تو اس پہ لیکن کنٹوورسی تو بہت زیادہ ہے اور اس سوالے سے ہی اب جب ایک ریٹائر جیج کی بھی کنٹوورسی آتی ہے تو میرا خیال ہے وہ سوال تو اٹھیں گے کہ بھئی اس قسم کے لوگ بھی یہاں سپریم کورٹ میں رہے ہیں اور یہ کنٹوورسی پتا بھی ہے کہ اب سپریم کورٹ تک بھی پتا ہے کہ کس قسم کے الزامات لگے ہیں فیڈل گورنمنٹ کیوں ریلیکٹرنٹ تھی جب اس قسم کی کنٹوورسی آ رہی ہے تو خود جو ہے وہ ریکیوز کر دینا چاہیے لیکن وہ نہیں کرتے اور دوسرا قیون صاحب جو اصل جیت ہے جو بردر جیجز جو ہے وہ فیور کرتے ہیں جو سنگین اب کوئیسٹن اٹھ رہے ہیں سپریم کورٹ پہ اور آئی کورٹ پہ کہ یہ بجائے اس کے کوئی جیجمنٹ دی جائے اس میں لاجیک رنزنگ کوئی لاو پوائنٹ جس ہو یہاں آج کل آرڈر پاس ہو رہے ہیں جس طرح اسے مٹیولا جان صاحب کہہ رہے تھے جس طرح ایگزیکٹیو آرڈر پاس ہوتے ہیں ایگزیکٹیو آرڈر پاس ہوا ہے جی فلان اڈاک کومیٹی بناتے ہیں بھائی کس قانون کس طہرے کوئی نظیر بنا دو کوئی سپریم فوڑا پاکستان خاص کر رہے جب ساکر نظار صاحب نے یہ اڈاک کومیٹی بناتے ہیں کیا اس میں لاجیک کیا تھی کونسی جورسکوڈنس کس ملک سے انہوں نے یعنی اس کو بارو کر کے یہ کام کیا بتائیں وارڈر کومیٹی کے کمیشن کے امیر آمی مسلم صاحب کو بنا دیا اس کے علاوہ جویر اکبال صاحب ماشاءاللہ سر سے پاؤں تک انہوں نے تو مطلب جو انفاری کمیشن اس میں بھی ہیں اور یہ جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جس جو چیزیں جو ان کے سامنے آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اور پوری جوڑیشری جو ہے وہ برنام ہو رہی ہے اور ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو لوگ ہیں ریٹائر ان کو مائنڈ نہ کریں کسی جگہ کی کنٹوورسی امیر آنی صاحب مسلم صاحب کی حوالے سے جو مجیدہ چیف جیسس جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی انہوں نے کس طرح یہ چیزیں کرتے رہے ہیں اسی طرح جویر اکبال صاحب پہ بھی جو چیزیں آئی ہیں یا شاکلہ جان صاحب پہ آپ آتا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے لیے وہ میں ملہا کیوں زیادہ ایکٹیو تھے اب یہ بات تو آئی ہے لیکن جو اصل بات ہے کہ اگر اسلامباد آئی کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا کہ اس کومیٹی کو بہال کرنے کیوں وہ فیڈر گورنمنٹ گئی ہے سپریم کورٹ میں کیا وجہ ہے یہ بات کیوں نہیں اوپن ہوئی کہ شاکلہ جان صاحب وہ خود تو ایکٹیو تھے مطلب یہاں باتیں ہوتی رہی ہیں کتنی آپ چھپائیں گے یہ باتیں تو میرا خیال ہے کہ بہت کنٹورسی میں جو ہے وہ ریٹائر جیجز کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ہرے ہیں کہ کورٹ بھی ہے ہاں بھول آپ فکرہ کمپلیٹ کر لیں پارسن پلیجز جو ہوتے ہیں اب دیکھیں ان کی پنشن جو ہے وہ ٹھیک تھا لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو پیسے ملتے ہیں نگر ٹی ای ڈی کے علاوہ بھی جو چیزیں تو یہ کیا وہ پنشن ختم ہو جائے گی یہ بھی سوال ہوگا کہ پنشن بھی لیتے رہیں گے اور بہت سارے ریٹائر جیجز عربیٹیشن بھی بہت ساری کر رہے ہیں میں نے تو دیکھا ہے کہ سلمان بڑھ صاحب کے دفتر کے باہر بھی ایک فارمر چیف جیس سے جو ہے بیٹھے تھے ایک وکیل کہہ رہے تھے مجھے بڑا اصس ہوا کہ فارمر چیف جیس سے جو ہے وہاں بیٹھے ہیں کہ جی عربیٹیشن کی مجھے ملے گی کہ جی کوئی کیس ملے گا یہ وہ تو اسی طرح اندر ری جماری صاحب نے پیچھے پاکستان بار کنسل میں اپلائی کر دیا جی کہ میرا لیسنس رسٹور کر دیا تو اس کے علاوہ بھی بڑی یہ دو سال پہلے اور انہوں نے ریجٹ کر دیا اس کے علاوہ دو اور جیجز یہ نہیں لیگل کنسلٹنسیز اور یہ چیزیں میرے خیال ہے کہ یہ روز سٹائٹ ہونے چاہیے کہ ریٹائر جیجز کو کیا کیا کام کرنے چاہیے بجائز کے کہ وہ ملکی خدمت کریں مخلط وہاں پڑھائیں لوگوں کو اپنے ریسارچ کر کے کوئی موکریم موکریم اگر آپ دونوں کی اجازت تو بڑی کجیبو گریشی سیچویشن ہے سپریم کوٹ آف پاکستان پوچھ رہی ہے کہ جناب آپ نے کوئی قانون کیوں نہیں بنایا اور یہ ہے وہ ہے فلان اٹم کانا آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی ڈیریکشن بیسی نہیں دی جا سکتی ہے ایٹرنی جنرل نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کنسیڈ کیا ہاں ٹریکوٹمی آف پارک کے پرنسپل کے تحرم لیکن متیولہ جان صاحب لائنڈ جسس کمیشن آف پاکستان نے کئی دارہ ہے ٹھیک ہے اس ادارے کے چیف جسس آف پاکستان سربراہ ہوتے ہیں لائنڈ جسس کمیشن آف پاکستان لائنڈ جسس کمیشن آف پاکستان کی بارہ سال کے بعد دھائی تین سال پہلے ساکر نصال صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی لائنڈ جسس کمیشن کے جو اتنے سارے کام ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ لاؤ کو ریفارم کرنے کے حوالے سے اور اپنی تجاویز جو ہیں وہ مختلف تھے اب یہ کرونا کے حوالے سے اگر یہ آگیا ہے پارلیمنٹ سیشن نہیں ہے اور دوسری تیسی جگہ نہیں ہے لاؤن جسٹس کمیشن اور پاکستان کے چیئر میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے جاج ہیں پانچوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسس جو ہیں وہ اس کے میمبرز ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ سیکٹری لاؤ اس کے میمبرز سیکٹری لاؤ سے آپ میرے بات سنیں ڈائی سال سے اس حکومت کے پاس ڈیر سال سے پرمنٹ سیکٹری لاؤ نہیں ہے مطیولہ جان صاحب اور جن کو لگایا گیا تھا ان کے خلاف نیب کا کیس تھا اس وقت آپ کے پاس لاؤ منیسٹری کے اندر ڈرافٹسمن کوئی نہیں ہے حاکم علی کو پچاسی سو سال کے وہ چکے ہوئے ہیں اور ان کی صرف جو ہے نا وہ ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں آپ کے پاس لاؤ منیسٹری میں ڈرافٹسمن نہیں ہے اور گیا ہے اور سنائے آپ جو اپنے بیسٹر فروغ نسیم صاحب آیاں ان کے ساتھ دو نوجوال لڑکے آئے اور ایم پی ٹین ہوتا ہے ایم پی فور ہوتا ہے ایم پی سیمن اور وہ کون سی بیماری ہے جس کے اندر وہ تنخواہیں صرف وہاں پہ ہو رہی ہیں کوئی ایک دھیلے کا کام لاؤ منیسٹری کے اندر نہیں ہو رہا اور اب تو لاؤ منیسٹری کی اور اٹرنی جنرل آفیس کی ویسے ایک تن شروع ہو چکی بھی ہے باتی اللہ جانا ہم جا کیس طرف رہیں سپریم کورٹ لاؤ انڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ کے چیز جس سے جو بہت بڑے بڑے لیگل دماغ ہیں وہ اکٹھا بیٹھیں اور ایک قانون جو ہے وہ پرپوس کر دیں بہتر ہوگا پارلیمنٹ اس کو دیکھ لیں پارلیمنٹ کے پاس تو وہ کچھ اور نہیں ہے کہاں جائیں گے ہم کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ لاؤ انڈ جسٹس کمیشن کا جو ادھارہ ہے اس کو تمہیں سمیتوں بند کر دینا چاہیے لوگوں کے تی ای ڈے لگے ہوئے یہ موزوز ججوں کے تی ا ڈے لگے ہوئے چیف جسٹس سائیوان کبھی لاؤ انڈ جسٹس کمیشن کی میٹنگ کے نام پہ اسلام آباد میں آ جاتے ہیں کبھی یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاسوں کے نام پہ یہ سارے چیف جسٹس سائیوان کٹھے ہو جاتے ہیں کبھی یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے نام پہ یہ چیف جسٹس سائیوان کٹھے ہوتے ہیں کبھی یہ جوڈیشل کمیشن آب پاکستان کے نام پہ تی ا ڈے کٹھے کرنے ادھار پہن جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے جو فوراں بنے ہوئے ہیں اس میں پہلی بات تو ہی ہے کہ سیٹنگ جنجوں کا کام کیا ہے کہ وہ حکومت کو یہ سفارشات کریں کہ یہ کانون بنائے اور وہ کانون بنائے لا آن جسٹس کمیشن آب پاکستان کے جو جسٹس گزار ان بلوں میں فرق کیا ہے یہ دونوں کرتے کیا ہے اسلامی نزیاتی کانسل والے بھی سفارشات کرتے ہیں کانون سازی کی نہ بنائیں اور لا آن جسٹس کمیشن اس دنوں میں فرق کیا ہے تو کیا چیف جسٹس پاکستان کو اس طرح کمیشن کی سردائی کرنے خدا کے لئے کوئی دارہ تو چھوڑ دیں آپ کے پاس اتنا ہوتا ہے 40,000 cases آپ کے pending ہیں Supreme Court میں اور آپ نے چھے چھے فورم کھولے میں دفتر کھولے میں کبھی ایک جنس کی بیٹے کی شادی ہو جائے لاور میں تو ادھر اجلاس پولا لیا Judicial Policy Mekin Comitica یا Supreme Court کے بنچ بنا لیا کبھی کراچی میں کسی اور Alliance Justice Commission Comitica وہ بنا لیا یہ سارے کیا ہیں یہ اور یہ اتنی duplication کیوں ہو رہی ہے ان کی output کیا ہے Alliance Justice Commission کی کارکنپی کیا ہے کہ Chief Justice کبھی سوہ موٹا اختیار کے استعمال کرتے ہیں وہ نوٹس زاری کریں گے Alliance Justice Commission کی سیکٹری کو کہ بتاؤ جی کیا کارکنپی ہے Alliance Justice Commission کی کتنا بجرد آئی بلکہ بلکہ ساکم نسار صاحب متیلہ جان ساکم نسار صاحب کے دور کے اندھو جو آزخور نوٹس لے کے اس کے پاس رسرچ کا کام Alliance Justice Commission کو دیا جاتا تھا اسلام ملک صاحب رہیم عوان صاحب جو ہے اس کے مطبع ہے کہ متیلہ جان وہ بہت پڑا لکھا آدمی ہے and he's میں نے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ہیسے بہت سارے ہیسے بہت پرسن اس بندے سے درافٹس میں مطبع بہت اچھا لاؤ ڈرافٹ کر سکتے ہیں وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندھر انٹرنیشنلی اور حسنات ملک صاحب وہ ان کو ریسرچ بھی لگایا کہ ساکر مصار صاحب نے از خود نوٹس دیا لیا اب جا کر ریسرچ کر کے ہمیں پاس مائے پاس لہ دیں کیا ہو رہا ہے یہ ہے ساکر ملک کیسے last word اور پھر بتائیں کہ کیسے ٹھیک ہوں گی یہ سوٹ آپ کو پتائیں کہ جب جو کے اپنے سارے اتنی بڑی بڑی ریسرچ ٹیم ہیں بنی ہوئی ہیں وہ ہے انٹرنیشنل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سارے پیسے اپنے اوپر ہی لگائی جا رہے چاہے وہ دوسرے نیشنل جوڈیشن پولیسی نام پہ پھر کوئی ایک آجاتی ہے انٹرنیشن سیمینار کروا جاتی ہے ان کے آوپوٹ کیا ہے سپریم کوڈ کیا آئی تھی last time کدھر ہے وہ سپریم کوڈ کی لائن جس کمیشن کی کدھر ہے کی اکار کر دیا کیا ہیں کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سپریم کوڈ بلاتی ہے بجٹ کا حسنان ملک کون پوچھے گا دیکھیں پاکستان کی جوڈیشری تو ایک دفعہ ساکر سار صاحب جب 21 ترمی میں کہتے ہیں کہ یہ یونیک ہے دنیا کی جوڈیشری ہمیں اتنی پاور ہے ہم خود ہی لوگوں کو پائنٹ کرتے ہیں خود ہی پارک کرتے ہیں اس کے کوئی توجہ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کی سبریم کور کے جائی تھے جائی چودری صاحب وہ پریزنسی میں انہوں نے ملازمار استیار کر لی اب ساکر سار صاحب سے انہوں نے وہ دیکھا کہ انہوں کو اکاموڈیٹ کیا افتیخار صاحب نے ان براظر جیجز کو اکاموڈیٹ کیا جو ان کے ساتھ کھڑے رہے تو یہاں تو ایک جیجز بن چکی ہے اب ساکی صاحب تو کہتے ہیں یہ سارا براظر جیجز کی پرکشن اور یہ چیت جا رہی ہے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہسنات صاحب ابھی کچھ دن پہلے ہمارے چیف جس نے کہا انڈیا کوٹ کے فیصلوں کا پاکستان میں ذکر مت کریں ہم پاکستان ہیں ہم کوئی انڈیا نہیں ہے اور یہ وہ ججز ہیں اور یہ وہ وکیل ہیں جو ساری عمر انڈیا عدالتوں کے فیصلے بیچ بیچ کے نیچے لوگ کورس میں آج اس خودے تک پہنچے سمیٹے کہتی ہیں کہ آپ انٹرلوکٹری آرڈر کے خلاف نہیں جا سکتے لیکن وہ معاملہ بھی تھا اس کو جیسٹیفیکیشن دینی تھی کوئی جورس اب ایک پریسیڈنٹ بن گئی ہے جب اس قسم کا انٹرم آرڈر آئے گا تو سپریم کورٹ میں جائے گا بہت سارے قانون ہیں کہ کون کس کے تحت نہیں آ سکتا کون کانون نکل آ گا ان بات پہ اور پھر بات کریں جائیے کتنی ایفیکٹیو ہے کتنی یہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے چلیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہے جب کہ ہائی کورٹ کا نظام انصاف ہے اپیل ہوگی اپیل کی دلیل ہوگی پھر پتہ نہیں کیا ہوگا پھر تیسرا چوتھ پتہ ہر قسم کا جیورسپورٹنس آپ دیکھیں گے اس قانون کا آپ کو یہاں پر مل جائے گا مدیل جان صاحب بیل ٹھیک ہے کون سے کمیشن کے ایڈ لگ دے حالانگ خود اپنا ان کا جو 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 کمیشن آف پاکستان کے اپنا جو زابطہ اخلاق ہے ججز کا اس کے اندر ہے کہ اپنی انٹیگریٹی کے کم آپ کسی قبول نہیں کریں گے لیکن انٹیگریٹی کا نے اپنے ججز ہیں جس طرح اجاز چودری صاحب اور نول لیک نے آئے انہوں نے اپنے 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 ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی ہے کہ انہوں نے ہمارے سے یہ الزام نہ لگائیں انہوں کے خلاف بھی فیصلے دیئے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بطیلہ جان آپ کا بہت شکریہ اور حسنات ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم پاناما کیس دیکھیں تو اس کے بعد سے ہوئے حالات اور الیکشن تک ایسے لگتا ہے کہ حسنات ملک ان وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بردر ججیز کو مختلف عہدوں کے اوپر مختلف بہانوں سے نواز کے جوڈیشل ایلیٹ بھی بن جاتی ہے کبھی جوڈیشل انجرنگ اور ایک جوڈیشل ایلیٹ وہ کیا شیئر ہے کہ آپ ہی اپنی اداعوں پہ گوھر کریں کچھ ہم نے کہا تو شکایت ہوگی شہرہ پیارے ایم جے ٹی وی کے مالک مطیلہ جان کو اجازت دی اللہ نگے پان